چھبیسویں آئینی ترمیم آئین کا حصہ بن گئی صدر مملکت نے چھبیسویں آئینی ترمیم پر دستخط کر دیئے گزٹ نوٹفیکیشن جاری چھبیسویں آئینی ترمیم نافذ چھبیسویں آئینی ترمیم گزشتہ روز تینرڈ اور قومی اسیمبلی میں دو تہائی اکثریت سے منظور ہوئی وزرعظم نے چھبیسویں آئینی ترمیم کی ایڈوائز توصیق کے لیے صدر مملکت کو بھیجوائی تھی چھبیسویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد اب چیف جسٹس کا تقرر بارہ رکنی خصوصی پالیمانی کمیٹی کرے گی پالیمانی کمیٹی میں آٹھ حرکینیں قومی اسیمبلی اور چار سینٹ سے ہوں گے کمیٹی کی سفارش پر چیف جسٹس کا نام وزرعظم صدر کو بھیجوائیں گے سپریم کورٹ کے تین سینئر ترین ججز میں سے چیف جسٹس کا انتخاب کیا جائے گا چیف جسٹس کی ریٹائیمنٹ کی عمر 65 سال تقرری 3 سال کے لیے ہوگی سپریم کورٹ ہائی کورٹ کی کسی بھی کیس کو دوسری ہائی کورٹ بھیجوائے سکتی ہے آئینی بینچز میں تمام صوبوں سے مساوی ججز دائینات ہوں گے آرٹیکل 184 کی تحت از خود نوٹس کا اختیار آئینی بینچز کی پاس ہوگا آرٹیکل 185 کی تحت آئین کی تشریح سے متعلق کیسز آئینی بینچز کے دائرہ اختیار میں آئیں گے چیف جسٹس پاکستان کی تقرری کا معاملہ چیف جسٹس و پاکستان کی تائناتی کے لیے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کا عمل شروع ذرائع کے مطابق سپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمانی لیڈر سے کمیٹی عرقین کے نام مانگ لیے ہیں اور نسیم احسان سینٹ کی رکنیت سے استیفہ پارٹی کی حوالے کریں استیفہ نہ دینے کی صورت میں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی چیئرمن سینٹ اور سپریم کورٹ سے کارروائی کے لیے رجوع کیا جائے گا بی این پی کے دونوں سینٹرز نے آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ دیا تھا 26 آئینی ترمیم منظور ہونے سے عدلیہ کی آزادی آئین کی روح ختم ہو گئی یہ ترمیم کسی فورم پر چیلنج نہیں ہو سکتی یہ آئین پر حملہ ہے تیریک انصاف کی سیکریٹری جنورل سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ حکومت ایک ماسک ہے اس کی پیچھے جو ہیں وہ سب جانتے ہیں جس شخص سے خاندار نے یہ آئین تخلیق کیا تھا اسے نے نظام اور آئین کو تباہ کر دیا پوری قوم کو اس آئینی ترمیم سے جان چھڑانے کے لیے جدجوہت کرنا ہوگی آئین کا غلیہ بگاڑ دیا عدلیہ کو کمزور کر دیا گیا وکلا نے آئینی ترمیم کو مکمل طور پر مسترد کر دیا پی ٹی آئی کے رہنما اور سینئر وکیل حامد خان کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم آئین کے بنیادی دھانچے کے خلاف ہے آئینی ترمیم کے لیے ضروری ہے کہ بنیادی مقاصد اور دھانچے کے مطابق ہو آئینی ترمیم آزاد عدلیہ اور اختیارات کے بارقس ہیں وکلا آئین کے سپاہی ہوتے ہیں ہم پر فرض ہے کہ آئین اور عدلیہ کا تحافظ کریں حامد خان کا ملک گیر وکلا تحریک چلانے کا اینا پی ٹی آئی سینیٹر زرکا تیمور بھی منظرے آم پر آگئی ویڈیو پیغام جاری کہتی ہیں کہ میں اپنے الفاظ پر آج بھی قائم ہوں کل بھی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ تھی آج بھی ہوں ان پر جان بھی قربان ہے میرے سینے میں جو راز دبے ہیں وہ دبے رہنے دیں پھر کبھی وقت آنے پر ان رازوں کو افشا کروں گی میں لاہور اپنے والد کو ملنے گیا کیونکہ انہوں نے طلب کیا تھا مجھے جب میں اپنے والد کے پاس پہنچا اور ان سے ہی بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ذہن کسی صورت یہ ترمیم کامیاب نہیں ہونی چاہیے اور آپ واپس روپوشی میں چلے جائیں سولہ تاریخ کو میں جب نکلا ہوں لاہور سے تو میں نے فیصلہ کیا کہ پکے جانے کا اور روپوشی اختیار کرنے کا اور تب سے لے کے اب تک میں پارٹی پولیسی کے تحت اور اپنے والد کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے روپوشی میں رہا ہوں ٹی ٹی آئی کی ایم اے نے زین قریشی کا ویڈیو پیغام سامی آ گیا کہا کہ میں خود خیبر پختنخواہ میں روپوش ہو گیا تھا میں نے اپنے والد شاہ محمود قریشی کے کہنے پر روپوشی اختیار کی پارٹی میں والد اور میرے کردار کو روندہ جا رہا ہے حلقے کے عوام میرے خلاف جاری پروپیگنڈے پر یقین مت کریں مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لئے میری بیوی کو اٹھایا گیا مسابقتی کمیشن سے متعلق ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سمات دورانے سمات جسٹس منصور علی شاہ کا آئینی بینچ کا تذکیرہ پوچھا کیا یہ کیس اب آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم بھی سن سکتے ہیں اب لگتا ہے کہ یہ سوال سپریم کورٹ میں ہر روز اٹھے گا کہ کیس آم بینچ سنے گا یا پھر آئینی بینچ سنے گا فیروغ نصیم نے کہا کہ سیاسی کیسز اب آئینی کیسز میں چل چکے ہیں جسٹس آئیشہ ملک نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ چرین جی اب آپ جانیں اور آپ کے آئینی بینچ جانیں جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ تین ہفتوں تک کیس کی سمات ملتبی کر رہے ہیں تب تک صورتحال واضح ہو جائے پی ٹی آئی انٹرپارٹی الیکشنز فیصلے کے خلاف نظرسانی درخواست مسترد چیف جسٹس قاضی پائیس عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی خصوصی بینچوں نے سمات کی یہ نظرسانی کا معاملہ ہے ہم نے قانون کو دیکھنا ہے چیف جسٹس کا حامد خان سے مقالمہ آپ نے اس پوائنٹ کو پہلے کیوں نہیں اٹھایا چیف جسٹس کا حامد خان سے اس نفسار ریمارکس دیئے ہم کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیکھیں گے جس پر نظرسانی زیرے التباہ ہے جسٹس مسررت ہلالی نے کہا کہ ایک جماعت انٹرپارٹی انتخابات کرانے میں تاخیر کیوں کر رہی ہے حامد خان نے دلائل دیئے کہ میں موجودہ بینچ کے سامنے دلائل دینا ہی نہیں چاہتا کیس کے لیے نیا بینچ بنے گا تو دلائل دوں گا بانی پی ٹی آئی نے ذاتی موالجین سے تی بی موائنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ڈاکٹر راسم یوسف ڈاکٹر سمینہ نیازی اور ای انٹی ڈاکٹر کو فوری موائنے کی اجازت دی جائے درخواست میں استعداء کراچی ملیر کورٹ میں علی زیدی کی پیشی پر ہنگامہ آرائی کا مقدمہ مقامی عدالت کا پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلی مادل شیخ خورم شیرزمان اور رافتاب صدیقی کو بری کرنے کا حکم حلی مادل شیخ خود دیگر کے خلاف تھانہ ملیر سٹیٹی میں مقدمہ درج تھا شیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی آج صدر آصف علی زرداری سے ملاقات متوقع ہے ذرائع کے مطابق ملاقات میں ملک کی موجودہ صورتحال پر باتشیت ہوگی آئینی ترامیم کی منظوری کے بعد بلاول بھٹو کچھ دن دبائی میں آرام کریں گے صدر آصف علی زرداری کی صاحب زادی بختاور بھٹو کے ہاتھ تیسرے بیٹے کی پیدائش بختاور ان کے شوہر محمود چوہدری نے سوشل میڈیا پر بچے کی ولادت کی خبر دی جوڑے نے بیٹے جیسے نعمت سے نوازنے پر اللہ کا شکر بھی ادا کیا بختاور بھٹو نے بتایا کہ ان کے گھر تیسرے بیٹے کی پیدائش 20 اکتوبر 2024 یعنی گزشتہ روز ہوئی فرانگ سنتالیس کے حکمرانوں نے آئینی ترامیم کر دیں 26 وی آئینی ترمیم سے آئین کی روح متاثر ہو گئی امیر جماعت اسلامی حافظ محمود رحمان کی نیوز کانفرنس کہا کہ یہ کارروائی عدلیہ پر قبضہ جمانے کے لئے کافی عرصے سے جاری تھی افسوس اس بات کا ہے کہ کل بھٹو کے نوازے نے بھی آئین کی روح کو متاثر کیا ترمیم نے پاکستان کی جمہوری اور عدالتی سیاہ باپ میں اضافہ کیا ہے چیف جسٹس کے تقرر کا معاملہ پارلیمانی کمیٹی اور وزیراعظم کی ہاتھ میں دینا افسوسناک ہے وزیراعظم پانجواب کی آئینی ترمیم پاس ہونے پر قوم کو مبارک بات مریم نباز کا کہنا ہے کہ 26 وی آئینی ترمیم عوام کی آواز سب سے بلند ہونے کا واضح پیغام ہے آئینی ترمیم پارلیمنٹ کی بالا دستی کیلئے ناغوزیر تھی آئینی ترمیم کے منظورے سے پارلیمنٹ کو مکمل آئینی اختیار اور وقار واپس ملا ہے بروقت انصاف ہوگا اور ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا آئینی ترمیم کے لیے انتھک محنت کرنے پر شرجیل میمن کا بلاول بھٹو کو خیراج تحسین سینئر وزیر سندھ کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم کا مقصد قوم کو متحد اور بفاق کو مضبوط کرنا ہے تمام سیاسے قوتوں کو اس کی پیچھے متحد ہونا چاہیے پی ٹی آئی بی تقسیم کی سیاست ترق کر کے قوم کی فلاح کے لیے آئینی ترمیم کی حمایت کا اعلان کرے اسلام علیکم پاکستانیوں کی آواز کے ساتھ میں ہوں مہا اقبال ہیٹ لائنس آپ نے ملاحظہ کی خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی تائناتی کے لیے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کا عمل شروع ہو گیا ہے سپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمانی لیڈر سے کمیٹی عراقین کے نام مانگے ہیں کمیٹی کے لیے آٹھ عراقین قومی اسمبلی چار سینٹ سے لیے جائیں گے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل ہوتے ہی کمیٹی جسٹس کے پینل میں سے چیف جسٹس پاکستان کا انتخاب عمل میں لائے گی تو اہم ڈیولپنٹ یہ ہو رہی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی تائناتی کے لیے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کا عمل شروع ہو گیا ہے سپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمانی لیڈر سے کمیٹی عراقین کے نام مانگے ہیں کمیٹی کے لیے آٹھ عراقین قومی اسمبلی اور چار سینٹ سے لیے جائیں گے جبکہ پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل ہوتے ہی وزارت قانون سے تین سینئر ججز کا پینل طلب کیا جائے گا کمیٹی جسٹس کے پینل میں سے چیف جسٹس پاکستان کا انتخاب عمل میں لائے گی چیف جسٹس آف پاکستان کی تائناتی کے لیے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کا عمل شروع ہو چکا ہے سپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمانی لیڈر سے کمیٹی عراقین کے نام مانگے ہیں اور کمیٹی کے لیے آٹھ عراقین ہوں گے قومی اسمبلی سے جبکہ چار عراقین ہوں گے سینٹ سے ابھی آپ کو براہی راست لے چلیں گے سیال کورٹ جہاں پر پھر دوست آشکاوان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں دستخط کر دی ہیں صدر کی دستخط کے بعد آئینی ترمیم کا گزٹ نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے گزٹ نوٹفیکیشن کے ذریعے 26ویں آئینی ترمیم نافذ ہو گئی ہے جس کے مطابق نئے چیف جسٹس کا تقرر پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے ہوگا چیف جسٹس کا تقرر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی سفارش پر ہوگا کمیٹی سپریم کورٹ کے تین سینئر ترین ججز میں سے چیف جسٹس کا تقرر کرے گی سینئر ترین جج چیف جسٹس کے لیے آٹومیٹک چوائس نہیں ہوگا چیف جسٹس کے مدد تین سال عمر کی بالائی حد 65 سال مقرر کی گئی ہے چھبیسویں آئینی ترمیم کی مطابق سپریم کورٹ کا آئینی بینچ تشکیل دیا جائے گا آرٹیکل 184 کی تحت از خود نوٹس کا اختیار آئینی بینچز کے پاس ہوگا نئی ترمیم کی مطابق جس حد تک ممکن ہو سکے یکم جنوری دو ہزار اٹھائیس تک سود کا خاتمہ کیا جائے گا موسیقی موسیقی